نمشکار میں ڈاکٹر روزا اولیہ اسری روگ بشی شک ہوں گوالیر سے آج میں نے سوچا کہ ایک امپورٹن ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ چرچا کرو اور وہ ہے انڈومیٹری آسیز اب آپ پوچھو کہ انڈومیٹری آسیز کیا ہے جب ہی کوئی یانگ گرل سمجھو آپ سولہ سال کے لڑکی ہے جب ہی ان کا منسز آ جاتا ہے وہ سمیں بہت سیویر پین ہوتا ہے اور یہ پین دیرے دیرے اس کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی دوائیں لے گی نہیں لے گی اور جب تک اس کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد پھر اتنا سیویر پین ہوتا ہے اس کو کہ بچے ہونے تک بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کو کہتا ہے انڈومیٹری آسیز جہاں دس پرسنٹ محلاؤں کو گرلز کو یہ افکت کرتا ہے اور وہ کیا چیز ہے یوشیلی ہمیشہ جب ایک نورمل اگر ہم دیکھیں گے تو جب بلیڈنگ ہوتا ہے یوٹریس کے اندر وہ اندر سے نکل کے باہر آ جاتا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو انڈومیٹری آسیز میں یہ جو یہاں کی اندرونی کی جو انڈومیٹریم ہے وہ اگر باہر بیٹھ کے آ جاتا ہے جیسے اگر آپ دیکھو گے یہاں کالا کالا جو سپوٹس ہے اس صرف یا اس صرف تو منسس کے سامنے یہاں بھی بلیڈنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے اور سیویر پین ہو جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے انڈومیٹری آسیز اس کے وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سوجن بڑھ جاتا ہے اندر پورا چیز چپکے ہوئے ہو جاتا ہے مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ جلدی دوکر کے پاس نہیں جاؤ گی تو کامپلیکیشنز اس میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کو کیسے پیچان آ جاتا ہے جب کئی بار آپ آلچرسون کرو گی تو آلچرسون میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے جو آوریز ہے جو اس کے سائٹ میں ہے اس کے اندر سسٹ بن جاتا ہے اور سسٹ کے اندر خون پانی آتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بلیڈنگ ہوتا ہے تو آلچرسون میں یا ایم آرائی میں اگر ہم کریں گے تو بہت ہی کلیر سیچویشن پتہ لگتا ہے اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں صلاح یہ ہے کہ آپ دکٹر کے پاس جتنے جلدی یہ جائیے جب آپ دیکھو گے کہ مینسس کے دوران بہت پین ہو رہا ہے آپ کو ریلیوے نہیں ہوتا ہے دوائی سے اور اس کے بعد پھر دوکٹر آلچرسون ایم آرائی جو بھی انویسیگیشن سے کرتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ایج کے اوپر اگر آپ کے ایج ہے کم ایج کی شادی کے پہلے ہے تو ہم دوائیاں دے دیں گے پینکلرز کچھ ہرمون سے جو ہم دے سکتے ہیں اگر آپ کے ایج گروپ ایسا ہے کہ شادی ہو چکا ہے آپ کو بچھا بھی چاہیے تو تھوڑا سا انڈومیٹیونسس کے ساتھ یہ کتین ہوتا ہے پریگننسی ہونا اس کے لئے تھوڑا بہت دوائی تھوڑا زبردست دینا چاہیے کئی بار ہم کو لپروسکوپی کر کے اس کی جو سوجن ہے یا جو چپکے ہوئے سامان ہے اندر اس کو الگ کر کے پریگننسی کو جتہ جلدی ہونا چاہیے تو میڈکیشنز ہے پوسیبل ہے بات یہ میں کہنا جاتی ہوں کہ انڈومیٹیونسس جیسے جو بیماری ہے جس میں سس بن جاتا ہے خون کے گتلہ ہوتا ہے رسولی کہتے ہیں اس کو کئی لوگ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی دوکٹر کے پاس جائے گئے جتنا آپ دیر کروگی اتنا یہ فیل جاتا ہے پیت کے اندر بہت ہی پینفل سیچویشن ہوتا ہے آپ کو اتنا منتل تورچر ہوتا ہے اس پین سے کہ آپ کام کے لئے بھی نہیں جا سکتے ہو سکول بھی نہیں جا سکتے ہو اور ایک طریقے سے سوسائیٹی میں ایک دپریشن آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ ہے پوزیٹیو سوچنا چاہیے ہم کو اگر آپ کے یہ پرابلم ہے آپ کو جلدی سے دوکٹر کے پاس جا کے اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے آلٹرساؤنٹ ہے ایم آر آئی ہے کچھ بلک ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے اور دوائی بھی بہت سمپل طریقے سے لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیر کروگی بات میں پرینگنسی ہونا مشکل ہوگا آپ کے لئے تو انڈومیٹری آسسس جیسے بیماری کا بھی علاج ہے بات اس کو ابینس کے لئے جانکاری کے لئے سب کو معلوم ہونا چاہے گی اگر کوئی لیڈیز کو منسس کے دوران پین ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سا نہیں لینا ہے دوکٹر کے پاس تھرن جائیے کیونکہ جو چیز کو ہم جلدی پکر پاتے ہیں اس سامنے جب شروعات ہوتی ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے تو آگے فیوچر میں کام آسان ہو جاتا ہے ہم جلدی سے جلدی آپ کے پاس جائیے ٹھیکمنٹ کے لئے تکیو